کردار صاحب جب کردار بیداغ ہو جب انٹیگنیٹری ہو انسان کی جب اس کا ماضی بیداغ ہو تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بجت کرتے ہیں انڈیا میں بلکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائیم نیسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا پاکستان کے لوگوں دوارہ بھارت کے پرسنسہ سائد ہی کی جاتی ہے اور وہ بھی پردھان منطری نریندر موڈی کی لیکن آج کی ویڈیو میں پاکستان کے ایک پترکار نے بھارت کے پردھان منطری نریندر موڈی کی پرسنسہ کی ہے جس کو سن کر آپ کو بھی گرب ہوگا آئیے سنتے ہیں وہ پرچرچہ خالد صاحب بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے جو موجودہ وزیریعظم بھی ہیں موڈی صاحب بھی ہیں یا دوسرے لیڈران ان کے ہیں یہ مطلب وہاں یہ کیسا کلچر جو ہے اقربہ پروری کا اور یہ کھانے پینے کا بڑے بڑے گھروں کا بڑے بڑی گاڑیوں کا اتنی بڑی سیکنڈ لارجس ڈیموکریسی ہے بنیاں کی کیا ان کو نہیں خیال آتا کہ ہم بھی بڑے بڑے گھروں میں رہیں اور بڑے بڑی گاڑیوں میں ٹریول کریں اور پھر عوام کی بات کریں جی شکریہ باسے صاحب میں اکثر بھارت جاتا رہتا ہوں اور چونکہ اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے جن میں ان کے پرائیم منسٹر موڈی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے جب وہاں پہ محسوس کیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک کلچر ہے وی اے پی کلچر وہاں بھارت میں موجود تو ہے لیکن پاکستان کے مقابلے میں اس کی دس پرسنٹ بھی نہیں ہے پرائیم منسٹر کے جو فیملی ہے وہ اس طرح سفر کرتی ہے جیسے ایک عام گریلو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے جو سگے بھائی ہیں وہ دکاندار ہیں ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ پٹرول پاپ پہ کام کرتے ہیں ان کی جو بھابیاں ہیں وہ ایک گھروں میں دکان ان کے چلتی ہے ہماری طرح نہیں ہے پاکستان کی طرح کے پرائیم منسٹر ہے اس کا بھائی بھی پرائیم منسٹر کے عددے کا طلبگار ہے اور وہ کام بھی اسی طرح ہی کرتا ہے خالی صاحب وہ مودی صاحب تو بزاعتے خود بھی آپ کو پتا ہے وہ چائے باقیدہ بنایا کرتے تھے ایک ریسٹورنٹ میں اور وہ اس طرح کا ان کا کلچر ہے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں بہت غریب تھے وہ لیکن پھر بھی آخر ہیں تو سیاسی رہنماء اور سیاسی رہنماء تو پھر عوام کے پیسے کو خوب لوٹ مار کرتے ہیں اسے جی سیاستدان جو ہے وہ اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پیسے سے سیاستدان نہیں بنتا وہ اپنے کام کی وجہ سے سیاستدان بنتا ہے اور مودی جو ہیں ان کے پرائیم نیسٹر جو ہیں بھارت کے وہ پہلے گھروں میں ان کی والدہ جو ہیں وہ لوگوں سے گھروں میں پانی بڑھتی تھی اور خود بھی وہ چائے کی دکان تھی چھوٹی سی ایک تو آج بھی وہ اس اپنے ماضی کو بھولے نہیں ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہوئے ان کی اکثر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ماضی جو ہے وہ عوام کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عوام کے ساتھ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی جمہوریت جو ہے اس عالم کی اس کو جلا رہے ہیں خالی صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ میں وزیری آزم یوکے جو ہوتا ہے وہ قیلہ تنہا چلتا وہ نظر آتا ہے ایران کے سابق صدر بھی آپ دیکھیں کہ وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کئی لوگ آپ دیکھیں کینیڈا کی وزیری آزم کو دیکھیں وہ عام لوگوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک کلچر عجیب دیکھا گیا ہے کہ جب کہیں وزیری آزم کے خطاب کر رہا ہے یا کہ وزراء خطاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک فوج زفر موج کھڑی ہوتی ہے اور ان کے تیور جو ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مور لائل دن دی کنگ وہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چیرے بھی انہیں تناؤرہ در آتا ہے یہ کیا کلچر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی وزیری آزم یا وزراء یا یہ لیڈر یہ کیا تنہا پریس کارنس اکیلے نہیں کر سکتے ہیں جی جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پیسے سے پرائیم منسٹر نہیں بنتا عوام میں گھل مل جانے سے جو ہے وہ سچا محبے وطن جو ہے وہ سیاستدان بنتا ہے انڈیا میں بالکل ایسے ہی ہے کہ عوام کے اندر رہ کے وہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں اور سیاستدان بنتے ہیں پاکستان میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا اور پھر اس سے بھی بڑا وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا بن جائے گا جب وہ وزیریزم بنتا ہے یا کسی حکومتی عودے میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب پیسہ بہت ہے تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہو پروٹوکول ہو لیکن آخر میں جب وہ وزارت عزمہ سے یا عودے سے اترتا ہے تو شاید ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا لیکن جو سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے وہاں کے سابق جو حکمران ہیں آج بھی وہ جب عوام میں نکلتے ہیں تو ان کو اتنی ہی پذیرائی ملتی ہے بہت شکریہ خالد محمود خالد صاحب بات تو باسر صاحب صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے اندر انہوں نے بڑی سادگی اپنائی ہے انہوں نے رہائشوں سے لے کے عملی زندگی تک گاڑیوں تک ہر چیز میں ایون کپڑے پہننے تک پروٹوکول وہ ہر چیز میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا ہم انڈیا کے حوالے بہت دیتے ہیں ہمارے حکمران انڈیا کے رومینس میں بھی بارہ مہینے مبتلا رہتے ہیں مودی سے بھی دوستی ہے گھر کا نام بھی جاتی ہونا رکھا ہوا ہے لیکن کاش وہاں سے یہ سادگی کا کلچر بھی یہ لے لیتے کاش وہاں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ایڈاپٹ کر لیتے تو یہ اس قوم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نفقا صاحب ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مودی صاحب نے بقیدہ انہوں نے آرڈر کیا ہو گیا سکلو جاری کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی جائیں گے تو ان کے استقبال کے لیے صرف ایک گلاب کا پھول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہاں ہمارے منوں منوں پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر اور پھر اس کے بعد ان کو تمہیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے وہ پھول جو ہیں وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں دیکھیں یہ مودی جیسا شخص ہے جس کو آپ انتحاب سن کہتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ ان کی کردوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں اگر اس کا یہ وین ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے اور وہ مودی جو آج شائنگ انڈیا کی بات کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے اور اس وہ اپنی عبادی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے اپنے سارے ایشیوز بھی حل کر رہا ہے اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایڈوکیشن کے لحاظ سے تھا وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ انگلیش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے رفکار صاحب جب کردار بیداغ ہو جب انٹیگریٹی ہو انسان کی جب اس کا ماضی بیداغ ہو جب اس کے کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں اس نے ملک میں ایک ایمپاورمنٹ دی اور غریب لوگوں کو تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی جد کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور خاص کر دیکھیں میں اس کا کلپ ایک دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہمارا کیا ہے ہم تو درویش لوگ ہیں جب مرضی جولہ اٹھائیں گے اور چل پڑیں گے دیکھیں یہ بات نوازشیف صاحب نہیں کر سکتے یہ بات امران خان بھی نہیں کر سکتا اب امران خان اس کلچر کو بدلنے کے نام پہ سیاست کے اندر تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ وی ای پی کلچر نہیں ہوگا یہاں پہ سیاست کا رخ میں بدل دوں گا کرپشن ختم کر دوں گا آپ مجھے بتائیں کہ وہی سٹیٹس کو جس کا وہ خود حصہ بنتے جا رہے ہیں ان کے دائیں میں جو اکثریت ہے وہ ہیلیکاپٹر گروپ ہے ہیلیکاپٹر میں سفر کرتے ہیں بڑے بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسی ایٹی ایم کے ذریعے اسی کرپٹ لوگوں کے ذریعے انہی روایتی لوگوں کے ذریعے آپ کیسے انقلاب لاسکتے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا یہ نظام چل کیسے سے یہ باسد صاحب آپ اور میں ان کی حاکمیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے زندہ بات کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو نسل پیدا ہوتی ہے یہ اقتدار کیلئے پیدا ہوتی ہے یہ آج کل کے سیاستدانوں میں کہیں نظر نہیں آتی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر کہا جاتا ہے کہ تالیاں بجاؤ لوگوں کہا جاتا ہے کہ نعرے بلند کرو لوگوں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے کیا یہ لوگ ہمارے بلکل جس طرح ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ بکریاں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کیل کر دیا جاتا ہے وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئے گی پھر کس طرح ہمارا ملک تبدیل ہوگا بازالتہ یہ بیسکلی لیڈر ہیں ہی نہیں یہ بونے قسم کے لوگ ہیں یہ بلکل ذہنی طور پر بھی چھوٹے لوگ ہیں ان کو لیڈر کہنا تو ویسے ہی لیڈرشپ کی توہین اس لیے ہے کہ اگر یہ وام کے دلوں کے اندر زندہ ہوں جیسے بھٹو تھے تو پھر کسی کو ناروں کے لیے بار بار کہنا نہ پڑے کے نارے لگائیں کسی بیکتی میں کوئی بیسکل گون ہوتا ہے تب ہی بیرو دھی بھی اس کی پرسنسہ کرنے کے لیے باد دے ہو جاتے ہیں جیسا کہ پردھان منتری موڈی کا آپ نے سنا کی پاکستان کے لوگ بھی پرسنسہ کرتے ہیں پردھان منتری موڈی کا جرم 17 ستمبر 1950 کو ہوا تھا اور وہے اپنے چھو بھائی بہنوں میں تریسری نمبر پہ ہے ان کی پریشت بھوئی بہت ہی سماننے پریوار سے ہے جیسا کہ پرچرچہ میں آپ نے سنا پرارمیک دنوں میں وہی اسٹیسر پر چائے بیچا کرتے تھے اور اس بات کو آج سارجنک روپ سے وہی سوکار بھی کرتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ جب اونچے پدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے پاسٹ کو چھپاتے ہیں پر موڈی صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا انہی بششت گونوں کے چلتے ہیں انہیں ایک راجنیتا بششت بکتیت پردان کرتا ہے چاہے تے تو وہ اپنے پریوار کے لوگوں کو لاحب دلا سکتے تھے چھوٹے موٹے لاحب دلانے میں ایک پردان منتری کے لیے بائی دائیں ہاتھ کا کھیل ہے پریوار نے ایسا کچھ نہیں کیا کسی بھی پریوار کے سدرس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں اور اہی کارن ہے کہ آج تک ان پر بھرشتہ چار کا ایک دھبا بھی نہیں ان کے جیون میں آیا ہے آپ کشل بیوار رکھا سکتی والے انسان ہیں اور اسی کے چلتے بی سو منچ پر بھارت کی پرتیشتہ بھی بڑی ہے تتھا ان کی بھی پرتیشتہ بیکتکت روپ سے بھی بہت بڑی ہے بھارت کو اپنے پردان منتری پر گرب ہے آج کا بھارت ان کے نرتیتوں میں سکچم بھارت سوالنبی بھارت تتھا سبل بھارت بننے کی دشا میں چل پڑا ہے آئیے ہم بھی ان کے ہاتھوں کو مجبورت کریں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیار میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک پہنچ جائے دھنیباگ جہین